آئی ایم اف کو خط لکھنا ملک دشمنی کے مترادف ہے نواز شریف پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں سابق وزیراعظم نے سیاسی جماعت نام لیے بغیر کہا کہ آئی ایم اف کو خط لکھنا ملک دشمنی کے مترادف ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایسے خط وہی لکھ سکتے ہیں یہ ان کا وطیرہ ہے تو دوسری سیاسی جماعت ایسے خط نہیں لکھ سکتی آپ خود ہی نتیجہ آخذ کر لیں یاد رہی کہ آج 39 فروری کو نو منتخ براکین کی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے کا سلسلات جاری ہے اس دیر میں نو منتخ براکین کی حنف برداری ہوگی اس سلسلے میں نواز شریف بھی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں سابق وزیراعظم وکر قومی اسیملی کا حلف اٹھائیں گے یہ بھی واضح رہے کہ 22 فروری کو بیرسٹر گوھر علی خان نے کہا تھا کہ انگانت خان کی جانب سے آئی ایم اف کو خط لکھا جائے گا جس میں کہا جائے گا کہ آج فروری کو ہونے والے انتخابات میں جتنے حلقوں میں دھانگی ہوئی وہاں آڈٹ کرایا جائے بیرسٹر گوھر علی خان نے کہا تھا کہ ملک کے خلاف ہم کچھ بھی نہیں کریں گے ریاست جمہوریت اور قانون کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا وہ نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی قدم نہ پاکستان کے خلاف اور نہ عوام کے خلاف ہوگا ہم جمہوریت کی جنگ لے رہے ہیں اسی آزاری کے لیے باری اپی ٹی آئی جیل میں ہے